اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو میں جا آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں رات کو ہم پہنچ گئے تھے یاسین ویلی میں جیسا کہ آپ کو بتا ہوگا اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو تو یاسین ویلی کا سب سے پہلے ابھی میں آپ کو ہوتل کا ریو دیتا ہوں کہ یہ ہوتل کون سا تھا اور یہاں پہ کیا صورتحال ہے اور ریٹس بگرہ کیا ہیں اور اس کے رومز کی جی اپ کرنیشن ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے ہوتل کے باہر کا ویو اور سامنے پارکنگ والی سائیڈ بھی دکھا دیتا ہوں اور دوسرا اس کا نام کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہتے ہیں ویلکم ٹو یاسین ہیمن سٹار ہوتل اور یہ نمبر بھی آپ کے سامنے آگا سکرین پہ تو دوستو اگر کس نے بک کروانا ہو تو وہ کروا سکتا ہے روم اچھے ہیں پانی گرم چوبیس گھنٹے پہلے ڈائننگ ہال یہ ہے جی ڈائننگ ہال اور اس کے بعد یہ آگے جی ریسپشن اور ادھر تھوڑا سا ریسٹ ایڈیا اور میں اپنا روم دکھا دیتا ہوں اور پھر آپ کو اس کا رینٹ اوگیار ابھی شیئر کر دیتا ہوں یہ ہی روم ہے ٹکرین ٹویس گھنٹے گرم ڈھنڈا پانی تھا اس میں اور واشروم بڑا زبرس منا ہوا ہے الچڈی چل رہی تھی ابھی لائٹ آوف ہے اور دو میٹرس کے ساتھ اور ایک ڈبل بیڈ اور ایک سوفا لیول بھی ہے تو سر یہ کتنے میں ہمیں چارچ گئرن روم اس روم کا صرف بتا ہے فائیو ٹو سیون تھاوزنڈ پر نائٹ میں نے یہ دکھا دیا اس سے حساب سے اگر آپ آتے ہیں دوستو فیملی کے ساتھ تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا اگر اس سے بڑا روم لے رہے ہیں تو اس کے الگ چارچز ہوں گے تو ایک یہ بھی ہمارا روم ہے یہ دوست ہمارے ڈیڈی ہو رہے ہیں بھی تو یہ بھی تقریباً سیم گٹہ گری ہو یہاں لیکن تین مہٹرسز ہیں اور ایک ڈبل بیڈ ہے اور یہ بھی آپ سمجھ لیں فائیو تو سیون تھوزنڈ اور راجبود ناتو کے تیار ہو گیا جی یہ نہیں جی ابھی ہم نکر رہے ہیں اپنے ہوتل سے یاسین ویلی میں ابھی یہ یاسین ویلی چاہ لیں ابھی سٹارٹ میں ہی ہے تو ابھی ہم جائیں گے لالک جان شہید جو ہے ہمارا حوالدار جو کارگل میں بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے ملک کے لیے جس نے اپنے جان قربان کی دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے تو اس کے بھی جائیں گے وہاں پہ قبر وغیرہ ہے وہاں پہ تو دعا وغیرہ فاتح وغیرہ کریں گے اور اس کے بعد یاسین ویلی جہاں تک ہے درکور تک وہاں تک کوشش کریں گے لے کے جائیں آپ کو اور یاسین ویلی جو ہے مکمل آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ نہیں دوستو ہوتل سے نکل آئے ہیں بلکہ نکر رہے ہیں اور ابھی آگئے چلتے ہیں یاسین ویلی میں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیا ویوز ہیں کیا سین ہیں تو سفر جاری ہے ابھی آگئے ویلی بہت ہی خوبصورت ہے ہم نے جو ہے جو گلگیت پھنڈر روڈ ہے اس سے تقریباً بیس کلومیٹر جو انا سفرتا ہے کیا تھا یاسین ویلی کی طرف یاسین ویلی کے روڈ پہ جو بریج جاتا یاسین ویلی کا وہ یالو ساس اسپنشن خوبصورت اس کو کراس کر کے دونوں طرف بہت جو انا لمبے لمبے اور خوبصورت جو انا گرین لش جو درخت نظر آ رہے ہیں خوبصورت ویلی ہے جی باقی پھاڑوں کا سین تو گلگیت پھلتستان کا آپ کو پتہ ہی ہے تھوڑا جو انا خوشکی ٹائپ یہ لیکن جو اندر ویلیز کے جو سپل آتے ہیں وہ کروال کے خوبصورت آتے ہیں تو ساتھ میں کہیں دیکھتے ہیں خوبصورت اگر ویو نظر آتا ہے تو ڈراؤن شارٹ بھی لیتے ہیں آپ کے لیے اور آگے سفر بھی کنٹینیو رکھتے ہیں انشاءاللہ تو آج ہے تیرہ جولائی پیس چوبیس کی اور دن ہے ہفتے کا بھی خرمانی جو ہے وہ فلی تیار ہے اور ساتھ میں جو چیری ہے وہ بھی دو پھل اور سیب جو ہے ابھی وہ تھوڑا کچھا ہے یہ سمجھ لیے کہ جولائی کے مہینے میں آپ آتے ہیں کہ پندرہ جولائی سے پہلے آج جیسے بارہ تو خرمانی اور چیری جو ہے وہ آپ کو پیک پہ ملے تو یہ جی قوم کا نام جو آگیا ہے تاؤس بلندی ہے سات ازار نو سو پندرہ فٹ درکوٹ یہاں سے تھرٹی تھری کلومیٹر ہے یاسینی والی کا جو لاسٹ ویلج ہے تو کوشش کریں گے ہم یاسینی والی کے لاسٹ ویلج تک آپ کو سارے اس کے بیو دکھائیں ابھی جی تھوڑا سا اور آگے آئے ہیں تو یاسین والی کا ہی کہہ سکتا ہوں میں مین جو ہے ماشاءاللہ مارکیٹ ہے جی پوری ہر قسم کی شاپس ہیں یہاں پہ فائی سٹار بیکریز اور تھری سٹار بیکریز یہ لکھا ہوا ایمان ہیو امراض صفائی فیکٹری جان بوٹ ہاؤس کافی زیادہ ہے میڈیکل سٹورز ایوریٹھنگ یہاں پہ مجھے نظر آرہا ہے کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں یاسین ویلی میں جی بہت بڑا جو ہے نا ایک بازار ہے اور یہاں پہ چھوٹا سا پٹرال پاپ بھی مجھے نظر آیا تھا کپڑے کی شاپس ہیں جوتے کی ہیں اور آر قسم کی جو ہے وہ شاپنگ سٹور بنے ہوئے ہیں تو میں تو بس چھوٹی سی جسٹ ایک ویلی کے نام سے اس کو سوچ رہا تھا یہ تو پورا ایک شہر ہے جی جلے جی ابھی اس کے بعد ایک اور گاؤں آیا ہے سلطانہ بار درکوٹ یہاں سے تیس کلومیٹر ہے یہ یاسین ویلی کے اندر کافی زیادہ گاؤں ہیں ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو آپ اگر یاسین ویلی میں آ رہے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں یاسین ایک پوری ویلی کا نام ہے جس کے اندر کچھ گاؤں کے داس بھی ہو سکتی ہے پندرہ بھی ہو سکتی ہے یہ میں کہہ نہیں سکتا تو لیکن یہ پوری ویلی کو جو ہے نا پھر یاسین ویلی میرے خیال میں کہا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت جو ہے ویلی چل رہی ہے میرے طرف تو خیر ریالی بریالی ہے لیکن جو دریا کے دوسری سائیڈ ہے جی اس طرف بھی بہت زیادہ ویلی ہے اور دریا کے کہلے دونوں طرف جو ہے خوبصورت ایک آبادی کا نظارہ ہے اور پیچ میں جو دریا ہے وہ بھی بہت کھولا ڈولا چل رہا ہے بہت مل گئے اس کا جو نا سنٹر جو ہے کافی زیادہ چڑھائی ہے دریا کی اور دونوں طرف خوبصورت جو ہے نا آبادی یاسین کے نظارے جو آگے پھر جو ہے ایک چھوٹا سا نالے کے اوپر بریچہ آگیا ہے نالا تو نہیں کہہ سکتے ہیں دریا ہی لگ رہا ہے اور سنگم ٹوریسٹ پوائنٹ بھی ہے یہاں پہ مچھلی اور ہر قسم کے لوکل کھانے آرٹر پر آپ کو تیار مل سکتے ہیں یہ لکھا ہوئے انہوں نے اور یہ دریاہ اگر اوپر جا رہے ہیں ہم تو نیچے ساتھ میں یہ جی ہوتل ہے چھوٹا سا دو کمروں کا خوبصورت سا بنا ہوا ہے اور نیچے جو ہے دریاہ کا سین ہے جی وہ رہی دریاہ لگ رہا مجھے سامنے بھوڑا آگیا ہے بلکہ ٹھول ویلی کا اچھا مجھے پتا نہیں ہے اس کا کیا سین ہے تھوڑا سا اس کو برنداس آگیا ہے درپوٹ یہاں سے چوبیس کلومیٹر رہ گیا اور ٹھوئی ویلی ٹھیک ہے بگال ہاؤس بزرگ کی زیارت ارزہیم یفدرو زیارت والنٹ ٹری اور بگال ٹونگ اب یہ کافی چیزیں ہیں لیکن مجھے بتا نہیں ہے لے لکھا ہوا ہے اچھا اگر ہم یہاں سے لیکٹ ہوں گے تو تھول ویلی میں یہ چیزیں ہمیں ملیں گے ان کے نیچے ان کی کچھ ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے یہ دریاغہ بریج کراس کرنے کے بعد اگر ہم لیفٹ ہو جائیں گے تو تھوئی ویلی میں چلے جائیں گے تو ابھی خیر میرا جو ہے ادھر جانے کا ہے لالک جان وہ ہمیں پھر اسی رائٹ سائیڈ پہ جانا ہوگا تو میں اس طرف ہی جا رہا ہوں یاسین ویلی کے اندر تھوئی ویلی پھر کبھی رکھ لیں گے نیکس جو ہے جی بی سیریز میں تو ابھی یہ جو ہمارا باپ بیٹے کا جو ہے نا کرمبر مشن اس میں صرف یہی آپ کو جو ہے نا یاسین ویلی ہی آپ کو دکھاتے ہیں تو بہت جل جو ہے جی بی سیریز جو ہے ہم وہ کمپلیٹ کریں گے اور اس کے اس میں جو ہے نا پھر یہ سارے جتنے بھی پوائنٹ ہیں چھوٹے موٹے سارے انشاءاللہ پھر کور کریں گے اور ساتھ میں پھر میری مسس بھی ہوگی اور میں جو ہے نا پھر مس بھی نہیں کروں گا کچھ کبھی مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے اور میں نے باپس جانا ہے آج نکلنا ہے باپس یہ لیں یہ خوبصورت جو ہے گاؤں کا سفر جاری ہے اور یہاں پہ جی ایک بات میں بتانا آپ کو بھول گئے رات کو مجھے ایسی صاحب ملے تھے ایک لگے ایسی صاحب بھی تھے وہاں پہ تو ان سے ہیلو ہے ہوئی گپ شپ ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جو ایجوکیشن ہے لڑکوں میں کوئی سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ اور لڑکیوں میں سکسٹی نائن پرسنٹی ایجوکیشن لیول آپ اندازہ لگا لیں کہ بہت ایک مجھے جو اینا اچھا فیل ہوا سنکے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ تعلیم پہ جو اینا پورا فوکس ہے کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے یہ پاکستان ہے اور اس کی خوبصورتی پوری دنیا کے سامنے دکھانا میرا فرض ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں یہ لنج یہ گاؤں آگیا برکل برکلتی بلندی آٹھ ہزار پتر اور درکوڑ یہاں سے بائیس کلومیٹر ہے تو خوبصورت ہے جی پھل دا ترخت بہت زیادہ ہیں یہاں پہ بھی سامنے بورڈ آگیا گرم چشمہ برکلتی ہم مجھے پتا نہیں ہو یہاں پہ کہاں پہ ہے اس گاؤں میں گرم چشمہ بھی ہے اور یہ ہے جی لائٹ سنیڈنگ والا سپیل والا ہے یہ ایک ڈالا ٹائپ اس کے اندر پتھر ہی پتھر ہے جب بھی بارش ہوتی ہے تو پھر وہ ساتھ میں پتھر جو ہے گفٹ لے کے آتی گاؤں کے لیے ابھی آگے یہ گرم چشمہ برکلتی کو یہ نہیں تھا کتنے کلومیٹر ہے اور کہاں پہ ہے کیوں سے بھٹ کرے ہے یہ کم سٹے پیلے کا پہ گا ہے یہ آڑو ہے ابھی آگیا یہ آگیا یہ آڑو ہے آہ گا کہ اس آڑو ہے اور آج سیو ہے وہ سیو تو لگے ہوئے بھی نا سیو یہ بھی ہے بیٹا یہ دکھاو جی بہت زیادہ لگا یہ دیکھیں جی یہ سیو کے ذراکت جو ہیں بڑے ہوئے ہیں سیو سے ابھی لیکن یہ کچھے ہیں ابھی سیزر لگے بس تطریباً ایک مہینہ رہ گیا تطریباً ایک مہینہ رہ گیا تطریباً ایک مہینہ رہ گیا یہ جی ناش پاتھی ہے لیکن یہ بھی ابھی چھوٹی ہے اور کچھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے وہ سرائی والی ناش پاتھی آتی نا لاکھے میں بھکنے والی یہ وہ ہے اور بہت زیادہ لگی ہوئی ہے یہ ناش پاتھی کا درکھتا ہے اور سیو یہ ذرا تو کھوڑا سا ہے اچھا یہ تھوڑا وہ ہے وہ خوبانی وہ ہے پیچھے لیکن ابھی سبز ہے یہاں پہ کھرانک اچھا ہے اور یہ سیو جو لال لال یہ تیار ہے یہ سارا خوبانی ہے سیو بھی تیار نہیں ہے اچھا یہ ریڈ ریڈ ہو رہا ہے نا جی جی اور پھر میں یہ آپ کو ایدر اس کا کوئی اور نام ہے یہ بھی میٹھے ہوتے ہیں پیلے پیلے کلر کے ہوتے ہیں اس آگے پھر توٹ وہ لگے ہونے رہے ہیں اچھا 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 شیطور شیطور تو پکا ہوا ہے نا پکا اور بادام ہے یہ جی شیطور کیا رہا ہے تو بادام بادام یہ ہے یہ کی بادام مکت رکھتا ہے تو ایک گاؤں میں کتنے پھل ہیں اور اس پھل کا نام ملے رہے ہیں مدرکہ اوپر انگول بھی ہے جاؤں بھی کہتے ہیں گرندم وہ ہے ابھی اس کا سیزن ہے ہمارے ہاں تو گرندم کٹائی ہو کے تو چاول کا فصل بھی لگ چکا ہے یہ یہ پھل کا نام پتہ کلا اس کا الوچے شاید کہیں گے ان کو بس پتہ نہیں یہ گول گول ہیں اس طرح کے دیکھ لیں جیسے بیری ہوتے ہیں ہمارے پیلے کلر میں ہوتے ہیں پیلے کلر میں ہوتے ہیں یہ اچھا یہ کیسی ہے ہاں میں دیکھ رہا ہے باہر بھی ایک کب ہوتا ہے یہ ہاں باہر بھی ہے ہم نرکے تھے اپنے زبان میں یہ امیلی ٹائپ چیز ہے اچھا اچھا اس کو نرکے تھے ہیں ستمبر میں ستمبر میں یہ ہے ویسے کافی بڑھ ہوتا ہے یہ نہیں یہ کیسے کوئی یہ گچے سے زائے کب ہوتا ہے مہیندوہ مٹھے ہوتے ہیں مجھے تھا یہ بادام ہے کافی بڑھ ہوتا ہے اور یہ بھی بادام ہے دیکھو اس میں بادام لگے ہوئے ہیں اچھا آپ کو نظر آئیں تو بڑے بڑے ہیں اس میں ہاں آئیتا ہے یہ والا یہ والا دھیانی ذرا لاؤ ذرا بادام کا درخت ہے اور بادام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگے ہوئے ہیں سیاری جو ہے وہ تقریباً انڈ ہو رہی ہے تو اس خودے کے اوپر جوانا بھی چاری ہے لیکن وہ خوشک ہو گیا ہے ایکسس نہ ہونے کی بجیسے ضرورت خراب ہے جو ساتھا رہا نہیں گیا یہ سودہ ہو جاتا ہے درخت کا ہی کیاری کا بھن رکھتے ہیں تو اس ٹائم بھی لے لیتے ہیں آج بھر میں آکتا ہے پل تیار ہوتا ہے اس ٹائم بھی لے دو کوری درخت کا بات ہو جاتا ہے آب بات ہو جاتا ہے یا وہ درخت ہم سم ریپ پہ لیتے ہیں یا تو خریے کرتے ہیں کہ وہ اتار کے کلو کے ساتھ سے وہ پکھریں گے اچھا وہ پرنٹ اپ ہو گا ہمارے پاس کو دبی آتے ہیں آدھا آدھا کے جی کے چانسو گرام وہ یہاں سے اچھا پریک اگر 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 ایرے میں آپ جائیں گے تو وہاں شیل مل جائے چاہیے وہاں مل جائیں گے یاسینی ویلی میں یہاں پہ رکھے تھے گاؤں کے نام مجھے بھول جاتے ہیں اور یہاں کے لمردار تھے ان سے ملاقات ہوئی گف شب لگائی انہوں نے اپنا گارڈن وغیرہ بھی وزٹ کروایا اور وہاں پہ ایک ہی میرے خیال میں جو انا چار تواری کے اندر کوئی دس قسم کے جو انا پھل دار پودے تھے اور اتنی یہ خوبصورت ویلی ہیں اور اتنی یہ زرخیز زمین ہے اور اتنی یہ قیمتی جو انا کہلیں کہ پھل ہیں یہاں پہ دل بینا گارڈن گارڈن ہو گیا تو باقی لالک جان شہید کی قبر پہ چلتے آگے اور آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور جو نشانے حیدر والا ہمارا ماشاءاللہ جوان ہے اس کے لئے گورنمنٹ نے وہاں پہ کیا کچھ بندبست کیا ہوا ہے اس جگہ کا نام ہے جی ہندر بلندی ہے آٹھ ہزار ایک سو ترانویں فٹ اور درکوت جہاں سے ہے ستارہ کلومیٹر اور یہ بورڈ لگا ہوا جی آپ کے سامنے یہ ہے جی یہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے شہید کارگل حوالدار لالک جان شہید نشانے حیدر ہندر یاسین تو ابھی چلتے ہیں یہاں پہ آگے اور یہ جی بورڈ آپ کے سامنے یہاں سے بھی ہم نے ہندر کا جہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے درکوت کا یہاں پہ ستارہ کلومیٹر کا یہی سے رائٹ ٹرنل لینا ہے اور ہم جو ہے لالک جان حوالدار شہید کی جو ہے نا قبر کی طرف بھی ٹرنل لے لیں گے تو ہم نے جی لے لیا اس طرف تو ابھی آگے چلتے ہیں مجھے تو دیکھ دیکھے نا کیا کہتے ہیں دل کو کتنی خوشی ہو رہی اتنے ہر گھر میں ہر گھر کے دیوار کے اوپر سے جناب باعث جو ہے نا پھل کے جو نا ٹین یہ لٹک رہی ہیں جیسے یہ خرمانی کی ہیں کہیں پہ جناب علو بخارہ ہے کہیں آڑو ہے کہیں سیب ہے کہیں ناشپاتی ہے کبھی انار ہے کہیں انگور ہے کتنے پھل مجھے تو نام نہیں آرہے یار اتنے درخت ہیں ماشاءاللہ پھل دار یہاں پہ اور یاسین ویلی میں اگر آپ آئیں جی تو مجھے لمردہ سا بتا رہے تھے کہ اس کو شہدہ کی ویلی بھی کہا جاتا ہے یہ جو تحصیل ہے گزر کی یاسین اس کے اندر سب سے زیادہ جو شہدہ ہیں اس ویلی کے ہیں یہ لے جی ہم نے گاڑی لگا دی ہے یہاں پہ سائیڈ پہ اور چلتے ہیں ابھی اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں جی لالک جان کی قبر مبارک اور دیکھتے ہیں کیا سینے اور آپ کو دکھاتے ہیں اندر جی پہلے آتے ہی یہ حوالدار لالک جان شہید نشانِ حیدر یہ اس کا جو ہے اپنا رجمٹ بغیرہ اور اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو سٹیل کر کے پڑھ سکتے ہیں میرے خیال میں ان کی رجمٹ بہت خوبصورت طریقے سے ایک بیلڈنگ بھی یہاں پہ بنائی ہوئی ہے جس کا اوپر لکھا ہوئے لالک جان گیلری تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا سورتیال ہے بھی لیکن گیلری کو تارہ لگا ہوئے ادھر سے ہم انٹر ہوئے ہیں تو میں نے کہا آپ کو چاروں طرف کا بیو دکھا دوں بہت ہی ایک کہلے ہمارے جو پاکستان کے شہدہ ہیں ان کے لیے بہت ہی خوبصورت جو ہے نا آرمی نے آرمی نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے پتہ نہیں ہے مادر چاہتا ہوں اگر کچھ اور کسی محکمہ نے کیا ہو تو بہت ہی ضبردس جو ہے نا نشانہ حیدر کے ساتھ نوازہ آگیا ہے اور اس کے بعد جہاں پہ ان کی قبر ہے یہ ان کو دفنایا جیا ہے یہاں پہ ان کے گاؤں میں اور اس کو بھی پورا ایک پرپر ایک پارک کا جو ہے نا بیو سے دیا ہوئے بہت ضبردس بیو اور ساتھ میں پہاڑوں کا تو ہے ہی ہے یہاں پہ اور لوگ آ کر بیٹھے بھی ہیں اس پارک میں یہاں آج ہے تیرہ جولائی دوزار چوبیس اور یہاں پہ جو ہے اس کا کوئی افتتاب گارہ میرے شہر میں ساتھ جولائی دوزار چوبیس کو ہوا ہے ہمارے آنے سے کوئی پانچ شہ دن پہلے تو شاید ہم تب آتے تو یہاں پہ اور کوئی رونکے ملتی ہوں تو ابھی نکلتے ہیں یہاں سے ہم باہر آگئے ہیں یہ ہماری شہ دادی کھڑی ہے تو ابھی چلتے ہیں اس ویلی کو جو ہے آگے ایکسپلور کرنے آگے ایک لیک بھی ہے اور درکور تک بہت ہی خوبصورت ویلی ہے وہاں تک رستہ کیسا ہے درکور میں کیا ہے لیک کیسی ہے تھوڑی سی اور ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ سارے جو ہے یاسین ویلی کے خوبصورت جو پلیس ہیں ان کی آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کر دیں گے تاکہ زندگی میں اگر آپ کبھی یاسین ویلی آنا چاہیں تاکہ آپ کو انفرمیشن ہو کہ وہاں کیا کچھ ہم نے جا کے دیکھنا ہے اور کہاں کہاں جانا ہے تو ابھی ہم واپس آگئے ہیں مینڈ روڑ پہ اور یہاں سے بھی ہم آئے گے جائیں گے درکوٹ تک تو درکوٹ جو ہے یہاں سے تقریبا ستارہ کلومیٹر بول لکھا ہوا تھا تو ابھی دیکھتے کیا صورتیں آلے آگئے اور بیالی کتنی خوبصورت ہے آگئے مزید آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ سارے جو پوائنٹ ہیں وہ کرتے جائیں درکوٹ کے طرف بیالی خوبصورت ہے ہی ہے ساتھ میں اوپر بادل بھی آگئے ہیں اور یہ خوبصورت جو بریج مجھر آیا تھا جیسے جیسے آگے جاتے جا رہے ہیں جی روڈ جو ہے بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے جو ہی ہم یاسین ویلی کے لیے اترے تھے جو پھنڈر گلگت روڈ ہے تو وہاں سے تو فلی ٹوٹا پھوٹا اور بینٹرینس اور پرپیرنگ چل رہی تھی اس کی اپ ڈیٹ ہو رہا تھا وہ دیکھنا یہاں پہ فلی کارپیٹڈ ہے اور سافترہ روڈ ہے اور ساتھ میں ایک خوبصورت بیلی ہے جی جس کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے اس بیلی میں مجھے سب سے جو پیارا لگا وہ یہ ہے جتنے پھل دار درخت میں نے روڈوں پہ اور ہر گھر میں دیکھیں نا اور پھلوں سے فلی جو لوڈڈ ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہر دیوار کے جو اندر ہے پھلوں سے فل لدے ہوئے درخت ہیں یہ بھی چیری کا درخت ہے جی میں اس کی اتر کے جوانا ویڈیو بنا کے لاتا ہو یہ جی ہماری گاڑی کھڑی ہے اور یہ میں دکھانے لگا وہ آپ کو چیری کا اتنا لوڈڈ جوانا درخت ہے کام ہی دیکھا میں نے کیسے اوپر ان کے اندر جالا سا پڑ گیا انہیں اتاری نہیں یہ بلیک اور پھلی جو لدہ ہوا درخت ہے اس طرح ساری ٹینی کیسے ہماری پیس درخت کے پاس ہم آ چکے ہیں اور یہ ہے چیری بہت بہت ہے بہت ہے بہت ہے جیلے جی تازہ درخت کا چیری جو ہے ہمیں مل گئے بہت ہے شکریہ بھئی شکریہ شکریہ میں آئیے میں آئیے میں آئیے درکو جائے گا اور واپس بھی گلکتا پلچے گا وہ ٹائم لگتا ہے پھر دیرا ہو جائے گا سفر جو آگے سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور ساتھ میں جو گھر کا جی ان کا ہاتھ سے تھوڑا ہوا چیری تازہ بہت ہی مزہ دار یہ جو بیلیز کے لوکل لوگ ہیں یہ بہت ہی ملن نسار اور کوشک لاک ہے تو جسے بھی ملتے ہیں وہ چائے کا لازمی پوچھتا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرتا تو آپ کو جو بھی پھل پسند آجائے روڈز اوپر جا رہے چار دواری میں لگا تو آپ رکھیں وہاں سے کسی بچے سے اس کا اڈریس مارک کا پوچھ لیں یا اگر وہ پاس ہے تو آپ ان کو بولیں گے تو یقین کریں چائے کے بغیر وہ آنے نہیں دے رہے تھے اور پھل تو چلو آپ کھائیں گے کھائیں گے تو کبھی بھی نہ گھبرائیں یا یہ توڑنے دیں گے یہ ٹوریسٹ کو یا مہمانوں کو یا آنے والے جو گیسٹ ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں اور آپ جب بھی جائیں جہاں بھی جو پھل لگا ہو اگر تیار ہے تو آپ ان سے پوچھ کے لے سکتے ہیں ابھی تھوڑا آگے آئے آئے آگے آئے 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 اور پیچ میں درخت جو ہیں وہ اپنی کھالے کے خوصلے سے کھڑے ہوئے پتھر آئے لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم ٹٹ کے رہیں اور دو کی پیچ میں یہ لائٹ سیڈے کے اندر پانی بھی چل رہے اور سفر بھی ہمارے چل رہے ہیں آئے ایک اور چھوٹے سا پریج آگئے ہیں دریا کے میرے خیال میں ہم اس طرف ہونے لگے ہیں ریبر ایج ٹروڈ فیچ پارم پکنک پوائنٹ آگے ایک اور گاؤں آگیا ہے یاسین ویلی کا عملست بلندی ہے آٹھ ہزار چار سو اٹھا سٹھ فیٹ درکوت یہاں سے رہ گیا ہے دس کلومیٹر یہ گاؤں بھی بہت ہی خوبصورت ہے چاروں طرف ہرے بڑھے کھیت اور ترخت اس گاؤں تک جو روڈ پکی تھی اس سے پیچھے تک اور اس گاؤں میں آگے روڈ کچھا سٹارٹ ہو گیا جی چیری چیری کا درخت پھر آگیا روڈ کے اوپر اور اتنے زیادہ ریٹ ریٹ ہے ایک سیکنڈ دی شاٹ لے ہی دیتے ہیں آپ کے ساتھ شیرکاری دیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نکلتے ہیں ان پتلی گلیوں سے ہوتے ہوئے آگے درکوت کی طرف یہاں پہ ہم نے ڈرون بیوڑایا شاید آپ کو وہ بھی سی نظر آ رہا ہو چلتے جا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے رسطہ بھی جو ہے وہ کہلیں آف روڈ سٹارٹ ہو گیا کچھا چل رہا ہے لیکن یہ کہ گاؤں کا جو ہے اوپر سے ڈرون شاید ہو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے مجھے تو اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہی بتا سکتے آپ کو کیسا لگ رہے ہیں موسیقی 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 دوستو یہاں پہ جو ہے انہوں نے اپی لے لی ہے شنافتی کار کی اور انہوں نے جانے دیا کیونکہ آگے بارٹر ایریہ باخن کوریڈور یا تاجکستان کا بھی سب سے جو قریب سب سے جو قریب ہے وہ یہی سے لگتا ہے تو اس لیے شاید بارٹر ایڈے کے وجہ سے انہوں نے ہمارے سے ایک آئی ڈی کار کا پی جمع کی ہے اور ہمیں جانے کی اجازت دے دی ہے کوئی سواجوہ اپنی بس کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہیں اس کے لابے اچھلیں جی ابھی ویلی خوبصورت ہے اس کو دیکھتے دیکھتے ہیں لیکھ پہ پہنچتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ گلیشیر ہے اوپر سے آ رہا ہے پہاڑی کی چوٹی سے اور وہ برہ والی چوٹی ہے یہ اس طرف سے اب مجھے چوٹیوں کے نام نہیں نہیں پتا لیکن سین خوبصورت ہے جی بہت ہی خوبصورت نظار ہے جیسے ایک انٹچ باتی کیا لے یہاں پہ بہت کم ٹوریس آتی ہیں اور اس لیے ایک نیچر بیوٹی تو ہے ساتھ میں نیٹ اینڈ کلین میں کہتا ہوں جی ان درختوں کی ہمت ہے اتنی بڑی لیٹ سلائڈنگ آئی ہے اور اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ بلکل سٹیبل ہیں سب نیچے سے جو ہے نا جی پتھر اور پانی جو ہے گزر جاتا ہے اور یہ درخت جو ہیں اپنی جگہ پہ بلکل ڈٹ کے کھڑے ہیں ماشاءاللہ یہ سارا ایسے لگ رہا جیسے دریا کا یا لیٹ سلائڈنگ کا آئی ہے تو اس کے سامنے جی بہت ہی خوبصورت جو ہے گاز کا بہت بڑا میدان جو ہے نظر آگیا ہے سامنے گلیشر کا بھی ہوئی ہے ایک کے رستے میں جی تھوڑا سا آگے آئے تو میدان میں کیمپنگ سائیڈ بھی بنی ہوئی ہے کیمپنگ ہوتل بھی بنا ہوا ہے اگر آپ ترکوت آ رہے ہیں یا لیک پہ جا رہے ہیں ترکوت کی تو آپ کو یہاں پہ کیمپنگ کے لیے جگہ بھی مل جائے گی میرے خیال میں اور کیمپ ٹرینٹ پہ بھی مل جائے گا کیونکہ بہت ہی خوبصورت جگہ پہ ہے درکوت کراس کرتے ہی آگے جو ہے ایک دریا کا پھل آتا ہے بڑا کلر فل سا تو اس کو کراس کرتے ہی ہے جی ساتھ لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے نا روڈ نکر رہا ہے بڑا پتلا سا پٹنڈی سی ہے سیدھا گاؤں کو چلا جاتا ہے رستہ تو یہ آگے جنگل میں سے آ رہا ہے اور وہ بتا رہے سے میں نے شعب والے سے پوچھا کہ تھوڑا پانی بھی ہے گاڑی گزر جائے گا میں نے کہہ اللہ خیر کریں گزرے گا ابھی جی چلتے ہیں جیل کی طرف کون سی جیل ہے ابھی دیکھتے ہیں جی جی نیچے اترے ہیں تو دریا میں ہی آگئے ہیں پھر دوبارہ دریا کے اندر سے رستہ ہوگا میری خیال میں یہ ساتھ ساتھ پانی چر رہا ہے دریا کا اور رستہ چلتے ہیں رستہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ در شہدر سے نہیں یا جیل کی دلڈا لگا ہے یہ آگے سے یہاں سے بہت اکڑ رہا ہے اچھا یہ ہے جلے کی دیکھتے ہیں یہ پانی ہے پانی تو کافی تھا جو ہے جو ہے ایک جٹکا لگا ہے دوڑا ٹائپ کھٹا تھا اور یہ آگے اتر تو صرف ٹریکٹر کا ٹائر لگا ہوا ہے تو آگے رستہ نہیں ہے بس یہ کہہ لے کہ لیڈ سڈیڈک کے اندر سے کوئی ٹریکٹر ٹرپٹر وغیرہ یا کوئی بائکس پر آلے گزرتے ہیں بس تو وہ ہلکا پھلکا نشان لگا ہوا ہے تو اسی اندازے سے ہم بھی سفر کرتے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہاں ڈیل ہے ابھی آگے بلکل ہم جو ہے نا گلیچر کے قریب آگے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں اوپر جو وائٹ ہے نا برہ بلکل وائٹ جمکری ہے جی کہاں آگے ہمیں اور کیا نظارے دیکھ رہا ہوں جی ہم آگے چلتے ہیں گاڑی کا راستہ یہ ہی تک تھا یہ گاڑی ہم نے نیچے لگا دی ہے ہم نے کہا تو اوپر سے چڑھ کے دیکھتے ہیں آگے راستہ ہے یا کیا سین ہے تو آگے جو ہے وہ گاڑی کا راستہ نہیں ہے تو اس لیے ابھی ہم جو ہے نا پیدل جانے لگے ہیں اس طرح وہ لڑکے آ رہے ہیں تو ان سے بھی پوچھتے ہیں اور اپڈیٹ کرتے ہیں کہ جیل کی طرح ہے ابھی تک نظر نہیں آئی اور یہ جو پانی آ رہا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے وہ سامنے والے گلیشئر کا ہے اور شاید اس کے نیچے ہی کہیں کوئی چھوٹی سی جیل ہوگی چلیں جو بھی ہے آپ کے ساتھ شیر کرتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ لے جی تھوڑی سی چلائی تھی اور چڑھنے کے بعد سامنے گلیشئر اور نیچے اسی گلیشئر سے بنی ہوئی جیل بہت چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی نہیں ہے لیکن پھر بھی اوہ نہیں جی بس درمیانی جیل ہے دوستو لیکن اس کے ساتھ جو گلیشئر کا بھیو ہے نا وہ اس کو چار چانل لگا رہا ہے اس کے خوبصورتی میں جو ہے نا اور اضافہ کر رہا ہے کیونکہ ایک فریم میں آپ کو دو خوبصورت نظاریں مل رہے ہیں جن میں ایک ہے لیک کا اور ایک ہے گلیشئر کا بہت خوبصورت چلتے ہیں نیچے دور سے بیٹھیں کچھ تو ان سے گاپ شپ لگاتے ہیں یہ جی بھائی ادھر سے جا کے گلیشئر سے جو نا برف لائے ہیں اور آپ لیکھ سکتے ہیں جو کرسٹل برف ہوتی ہے وہ والی برف ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوائی بھی سمجھ کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہوگی میں دیکھ لیے سابر کے لیے اٹھو ہمیں ٹیسٹ کر دے ہیں اس طرح کا تو برف کار کان ہے تو نہیں جاند تھوڑی سی کھڑوی بھی ہے گھڑوی سی ہی ہی جائیکہ امدھوڑی سی کھڑوی ہے سوڑا پھلکہ ہے جو میرے کار میں تھوڑی سی یوں ٹائپ سی بنی ہوئی ہے سامنے گلیشئر آگیا اور پھر اس طرح بھی ہے اور اسی طرف اس کا جو ہے نا لیفٹ سائد سے پانی جا رہا ہے نیچے جو ہم دید سے آ رہے ہیں موسیقی موسیقی تو وادی یاسن کی لیک تک کا سفر ہمارا یہی تک کا تھا آج کا اور وادی یاسن کا کہہ لیں کہ لاسٹ تقریبا یہی پوائنٹ ہے اس کے علاوہ اور لیکس ہیں وہ پیزل ٹریک ہے اور گرم چشمہ کا پوائنٹ ہے وہ بھی پیزل ٹریک ہے تو جہاں تک گاڑی آ سکتی ہے باہی کا آ سکتی ہے وہاں تک ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا بادی یاسن کا خوبصورت سفر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو خوبصورت پھل پودے درخت روڈ اور اس کے بعد اینڈ پہ تھا بادی یاسن کی خوبصورت ایک لیک وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی تو اس ویڈیو میں ہمیں یہاں پر دیں اجازت تو بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلے سفر کی ملتے ہیں بہت جلد نیکس وی� ویڈیو میں تب تک کے لیے پاکستان